let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala who created a man with the clot of blood and who is very mercy and kindful assalamualaikum dear students hopes you all are fine with the grace of Allah Almighty and we pray to God for your safety جیسے کہ آپ پیارے بچوں جانتے ہیں کہ پریویس ریڈنگ میں آپ نے جانا تھا عبداللہ and his friend کے بارے میں اور یہ بھی جانا کہ why we make friends تو ہم دوست کس لئے بناتے ہیں we make friends to share our feelings ٹھیک ہے our things جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہماری سٹریس کو کم کرتے ہیں وہ ہمارے لئے زندگی میں helpful ہوتے ہیں یہ آپ نے جانا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے بچوں جو اچھی company ہوتی ہے نا انسان کو وہ سیدھے رستے پہ لگاتی ہے اور جو bad company worse company ہوتی ہے نا وہ آپ کو distract کرتی ہے وہ آپ کو اچھے رستے سے برے رستے کی طرف لگا دیتی ہے ٹھیک ہے اس لئے انسان ہم نے اپنے بڑوں سے سنے کہ انسان اپنے صعبت سے پہچانا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے دوستی ہمیشہ دھیان سے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس میں جانا تھا کہ عبداللہ کو جو اس کے friends تھے جن کو class میں بہت اچھا جانا جاتا تھا جن میں سوہیل تھا اور دوسرا تھا مویز تھا اس طرح یاسر تھا ٹھیک ہے اب ہم previous آگے والی جو ریڈنگ ہے نا وہ page number 18 کی ریڈنگ کریں گے آج ہم اس پہ سب بچے day and date لگائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے آپ ریڈنگ کر سکیں اور پینسل کو ریڈنگ کے اوپر آپ نے پھیلنا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح پر نونسیٹ کرنا آجے اور ان کے spell کے بارے میں پتہ چل جائے ٹھیک ہے دوسرے بچوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یاسر جو ہے وہ بڑی چلاکیں کھیلتا ہے وہ تمام جو solution and problems ہیں ان کے solution جو گھر سے پہلے یاد کر کے آ جاتا ہے تاکہ جلدی سے جا کے میں کلاس میں بتا دوں یہ بھی ماننا تھا that he scored good in the exam because he was a teacher's pet یہ بھی ماننا جاتا تھا یہ بھی بچوں کا کہنا تھا کہ اس کو exam میں اس لئے اچھے marks آتے ہیں کہ وہ teacher کا favorite ہے teacher اس کو رائیتی marks دیتی ہوگی can you believe it this is not possible he could speak well وہ بہت اچھا speaker تھا he knew all the rivers mountains and countries in the world اس کو تمام دریاؤں کے بارے میں mountains کے بارے میں اور ملک میں جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں ان کے بارے میں وہ بہت اچھا بولتا تھا he could repeat history in the sleep وہ سوتے میں پوری تاریخ جو تھی وہ دورا لیتا تھا grammar was child's play to him child's play ہوتا ہے بچوں کا کھیل تھا اس کے لئے grammar جو تھی وہ اس کے لئے بچوں کا کھیل تھا his face was radiant radiant کا مطلب تک glow کرنا چمک رہا تھا with intelligence ذہانت سے اس کا جو چیرہ تھا وہ دمکتا تھا عبداللہ looked up to him as a marvel marvel mean ہوتا ہے حیرت سے عبداللہ نے اس کے طرف دیکھا he was very happy when یاسر was admitted to their company جب یاسر ان کے company میں آیا تو اس کو بہت خوشی ہوئی اس کو عبداللہ کو مویز liked him in his own way مویز کو جو یاسر تھا وہ اپنے طریقے سے پسند تھا and brought down his heavy fist on یاسر's back وہ اپنی وزنی جو کونی تھی وہ یاسر کی بیک پہ رکھ لیتا whenever he wanted to show affection affection ہوتی ہے پیار محبت جب اس کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی یاسر کی بیک پہ اپنی کونی رکھ دیتا تھا the fourth friend was Ahmed جو چوتھا دوست تھا وہ کون تھا Ahmed known as the pea on count of his size pea ہوتا ہے مطر کا دانہ اس کو pea کہتے تھے یعنی مطر کا دانہ کہتے تھے وجہ کیا تھی کیونکہ اس کا size بہت چھوٹا تھا اس کے height چھوٹی تھی there was nothing outstanding about him اس کے outstanding مطلب ہوتا ہے کوئی خاص بات نہیں تھی اس کے بارے میں کرنے والی he was just ordinary ordinary mean ہوتا ہے وہ ایک عام سا بچہ تھا he was always nervous about things as Abdullah was جو Abdullah کی طرح وہ ہمیشہ nervous رہتا تھا پریشان رہتا تھا چیزوں کو لے کے the bond between them was laughter ان دونوں میں ایک ہی فرق تھا کہ وہ مزہ کے شوقین تھے دونوں they had the same view about many things بہت سے چیزوں کے بارے میں ان کا same view تھا the most travel and unnoticeable thing to others would make them laugh these five friends were always together یہ پانچوں دوست جو تھے میشہ اکٹھے نظر آتے تھے سب کو one day a newcomer enter the school ایک دن ایک نیا بچہ سکول میں آیا his name was momin ان کا نام momin تھا momin was a sweet, wise and kind hearted young boy اور وہ moiz جو تھا وہ ایک بہت پیارا اکل مند اور رحم دل پیارا سا بچہ تھا who helped everyone جو ہر کسی کی مدد کرنا اس کو پسند تھا one morning ایک صبح momin was standing at the back of the class momin جب back class کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے پڑا ہوا تھا while talking to the class fellow جب وہ اپنے class fellows کے ساتھ بات کر رہا تھا he leaned on moiz's chair by mistake وہ by mistake سے moiz کی chair پہ جو تھا وہ slip ہو گیا moiz became furious moiz کو تو بہت غصہ آیا moiz تو ایک دم سے مارنے مرانے پہ ready ہو گیا and pushed momin اور اس نے momin کو غصے سے دھکا دے دیا everyone including abdullah started cheering for moiz اچھا جی abdullah کے سمیت اس ساری class نے اس کو جو ہے نا حلاشیری دینی شروع کر دی اس کو push up کرنا شروع کر دیا کہ لڑو 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 اس کے ساتھ momin stood up momin جو تھا وہ کھڑا ہو گیا and very calmly said اور بڑے پیارے بچوں انہوں نے بہت آرام سے ان سے کہا treat others like you want to treat it جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے دوسروں کو بھی ویسا ہی عزت ہو because what goes around comes around کیونکہ جیسا آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کتنی اچھی بات کی ہے کہ جیتا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جائے تھا ہمیں اتنی protocol دیا جائے ہمیں اتنی respect دی جائے تو ہمیں دوسروں کو بھی وہ دینا ہے دوسروں کو عزت اور protocol دیں گے تو ہمیں وہ return میں ملے گی جس کو کہتے ہیں اردو میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کسی کے ساتھ برا کرو گے تو خود کے ساتھ بھی برا ہوگا suddenly the whole class was quite اتنا اچھا behave کرنے پہ مومن کے جو ساری class تھی تو ایک تم سناٹا چھا گیا مومن walked out saying مومن یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے ٹھیک ہے and may Allah guide us all and have mercy on us مومن نے ان کے لئے دعا ہی الفاظ کہے اور کہا کہ اللہ تعالی ہم سب کو رائے راست پہ لائے اور ہم پہ رحم کرے اور یہ کہتے ہوئے جو تھے وہ مومن کلاس سے باہر چلے گا مویز instantly felt bad اس کے اتنے اچھے behavior پہ مویز کو تو پڑی تم سے جو ہے نا وہ شرمندگی فیل ہونے لگی اس کے برا برا فیل ہونے لگیا later he apologized to مومن ان بعد میں نیکس ڈے جو تھا اس نے فوراں جا کے مومن سے apologized کی apologized میں ہوتا ہے معافی مانگی and everyone left peaceful in the class اور پھر نتیجہ کیا ہوا اس کا result کیا نکلا کلاس میں ہر کوئی امن اور سکون سے رہنے لگیا سب بچے جو سے وہ بہت سکون سے پڑھائی کی طرح توجہ دینے لگ جائے دل لینے لگ گئے ٹھیک ہے نا دیکھیں ایک بچے کی اچھے بچے کی کمپنی نے سارے بگڑے ہوئے بچوں کو جو ڈسٹریک ہوئے تھے سٹڈی سے اور وہ بری صحبتوں میں پڑھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور وہ جائز فیورٹیزم کے وہ خواہاں تھے تو ایک پیارے سے بچے نے ان سب کو ان کی جو ہے نا وہ ڈریکشن ہی بدل دی ان سب بچوں کی ٹھیک ہے سب بچے کول ان کام ہو گئے ایک دوسرے کے فرینڈ بن گئے اس طرح پیارے بچوں صحبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے تو اب ہم کہہ رہیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے میری ریڈنگ کو کتنا اگر فولو کیا ہے کتنا اچھے طریقے سے سنا ہے میں آپ ایسے اسیس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ جو ٹرو فال ہے نا یہ میں آپ کی ہیلپ سے ہم لوگ سالٹ کریں گے آپ لوگوں نے بولتے جانا ہے میرے ساتھ ساتھ کہ یہ یہ ٹرو ہے یہ فال ہے یہ ٹرو ہے سب سے نمبر ون ہے سہیل نیور سٹڈیڈ بٹ نو ٹیچر کوسچنڈ ہیم ٹرو اور فال ییس یہ ٹرو موئیز سب سے چھوٹا تھا اور فرس بینچ پہ پہچھتا تھا نو یہ فال ٹھیک ہے موئیز اتنا نکمہ نلائک بچا تھا کہ وہ ہر سالی فیل ہو جاتا تھا اس لئے وہ بڑے عرصے سے سکول میں سٹے کر رہا تھا نمبر فال یاسر یاسر یوں ہے یاسر 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 احمد 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 بانڈ بٹوین عبداللہ اور احمد وازل آفٹر یہ بھی ٹرہ ہے نمبر ایٹ ہے یاسر پشت مومن یاسر نے تک کہا دیا تھا مومن کو نو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے پورے لیسن کی اور یہ ٹرہ فال یہ آپ نے بھی یاد کرنا ہے اب آپ کی ڈائیڈی کیا ہے آپ نے پرپیئر ٹیسٹ کرنا ہے اور جلدی سے سب بچے جائیں وہ ابھی سے بیٹھ جائیں ریڈنگ کریں پہلے اس کو کلاس ورک کو ریوائز کریں اور اپنا ٹیسٹ ابھی سے شروع کر دیں پرپیئر کرنا ہے اللہ حافظ